سکن بیریئر خراب کر لیا سکن خراب ہو گئی ہے اوور اکسفولیٹ کر لیا ہے یا بہت زیادہ پروڈکس لگا دیوں گی لیرنگ کر دیوں گی بے تہاشا پروڈکس کی یا ایسی چیز اپنے فیس کے اوپر لگا دیوں گی ایسی کریم کوئی ایسا سیرم لگا دیا گا جو آپ کی سکن کے لیے نہیں تھا اور سکن کا ہو گیا ہے بیڑا غرق اب اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے چلیں اچھا کوئی بات نہیں پریشان نہ ہو اس ویڈیو کو دیکھیں اور جو سکن کا حال کیا ہے اس کو ٹھیک کریں السلام علیکم آپ بیوٹی فل فیملی کیسے آپ سوامیت کے ہوتی ہیں سب خیالیت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اپنی تقریباً ہر ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اپنی سکن کا خیال رکھیں ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں جو آپ کی سکن کے لیے نہیں ہیں یا اوور اکسفولیٹ نہ کریں مطلب اپنی سکن کی رسپیکٹ کریں اسے محبت کریں اس کو ویسے ہی ٹریٹ کریں جیسی وہ ہے اس کو اوور لوڈ مت کریں یا اس کے ساتھ مس بیہیو مت کریں کہ وہ خراب ہو جائے لیکن اب خراب کر دی ہے اس کو ٹھیک بھی تو کرنا نا تو اب اس کو ٹھیک کیسے کریں گے سب سے پہلے جانے کہ سکن بیریر کیا ہے وہ کس طرح سے ڈیمیج ہو جاتا ہے سکن بیریر اگر آسان لفظوں میں کہیں تو ہماری سکن کا سیف کارڈ ہے ہماری سکن کا پروٹیکٹر ہے ہماری سکن کے اوپر سے اگر یہ خراب ہو جائے تو کوئی بھی چیز ہماری سکن کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتی ہے چاہے وہ دھوپ ہو چاہے وہ کوئی ایسی پروڈکٹس ہو جو ہم اپنے فیس کے اوپر لگا رہے ہیں اینی تھین کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ہماری سکن کا جب پروٹیکشن ختم ہو گیا تو ہم لوگ اگر باہر بھی جائیں گے یا کوئی چیز اپلائے کریں گے تو ہماری سکن اور زیادہ ڈیمیج ہوگی کیونکہ اس کو پروٹیکٹ کرنے والا وہاں پر کوئی نہیں ہے یہ ہے سکن بیریر جو آپ کی سکن کو پروٹیکٹ کرتا ہے تمام چیزوں سے اس کے بعد اگر یہ خراب ہو گیا ہے آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کی سکن کا بیریر خراب ہو گیا ہے آپ کے فیس کے اوپر بہت زیادہ رڈنس اچانک سے رڈنس آ جائے گی آپ کو اچنگ ہوگی آپ کی سکن آپ کو ایریٹیٹ کرے گی بہت زیادہ فلکی ہو جائے گی اس کے ساتھ آپ کو اپنی فیس کے اوپر بہت زیادہ جلن فیل ہوگی یعنی برننگ سنسیشن آپ کو فیل ہوگی اور ایسا فیل ہو رہا ہوا گا جیسے کسی نے مرچیں گرا دیں آپ کے فیس کے اوپر اور جلن ہی ہو رہی ہے ایسا بھی ہوگا کہ چاہے آپ لوگ اپنا فیس واش کر کے الویرہ جل ہی کیوں نہ اپلائے کریں یا اپنا وہی مسترائزر ہی کیوں نہ اپلائے کریں جو آپ لوگ اپلائے کرتے ہیں اس سے بھی آپ لوگ کو جلن ہوگی یہ تمام نشانیاں ہیں سکن بیریر ڈیمیج ہونے کی بعض کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکن بیریر اتنی حد تک ڈیمیج ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو فیس ہے وہ بہت زیادہ ایک دم سے ایجٹ لگنے لگ جاتا ہے رنکلز اور فائن لائنز اتنی رپیڈلی آپ کے فیس کے اوپر آ جاتی ہیں یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کے سکن کا بیریر جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے یہ نشانیاں تھی سکن بیریر خراب ہے اب خراب ہو گیا اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے اب اس کو آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے کام جو کرنا ہے اپنی سکن کیر کی روٹین میں سے سب سیرمز کو سب جتنے بھی آپ لوگ کے کیمیکل بیس چیزیں ہیں ان تمام کو آپ لوگوں نے مائنس کر دینا ہے کچھ ٹائم کے لیے کچھ دنوں کے لیے آپ نے کوئی چیز اپنے فیس کے اوپر اپلائے نہیں کرنی ہے صرف وہ چیزیں اپلائے کرنی ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں اب آپ نے اپنی سکن کے بیریر کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اپنی مارننگ کی روٹین رکھنی ہے اور ایوننگ کی مطلب نائٹ کی روٹین رکھنی ہے مارننگ کی روٹین میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے فیس کو کلنز کرنا ہے لیکن ایسے کلنزر کے ساتھ کلنز کرنا ہے جس میں کوئی کیمیکل نہ ہو بہت ہی جنٹل اور مائلڈ سا وہ کلنزر ہونا چاہیے اس سے اپنے فیس کو کلنز کرنا ہے سیکنڈ کلنزنگ کے بعد کوئی چیز اپنے فیس پر نہیں لگانی ہے کوئی سیرم کوئی کچھ نہیں لگانا ہے آپ نے صرف اپنا موسچرائزر لگانا ہے جو آپ لوگ موسچرائزر لگاتے تھے اگر وہ اس میں سیرمائرز ہیں تو ویل این گوڈ اگر نہیں ہے تو کوئی ایسا موسچرائزر آپ لوگ لے لیں جس میں سیرمائرز ہوں موسچرائزر کے بعد دن کا ٹائم ہے تو آپ لوگوں نے سنسکرین لگانا نہیں بھولنا ہے بلکل بھی کیونکہ آپ کی سکن پہلے ہی ڈیمیج ہے اگر سنسکرین نہیں لگائیں گے اپنے فیس کے اوپر تو وہ اور زیادہ ڈیمیج ہوگی کیونکہ اس کو اس ٹائم پروٹیکٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے اس لئے ان تمام چیزوں کو لگا کر آپ لوگوں نے خود اپنے فیس کو پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ وہ محفوظ رہے اور جو ڈیمیج ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا رپیئر ہونا شروع ہو جو لوگ کلنزنگ کے بعد ایسنس لگانا چاہتے ہیں تو میری ریکومنڈیشن ہے اس ایسنس کے ساتھ جو ہے کوزریکس ایڈوانس نیل نائنٹی سکس میوسن پاور ایسنس یہ بہت ہی خوبصورت سا ایسنس ہے اگر اپنی ڈیمیج سکن کے اوپر آپ لوگ یہ اپلائے کریں گے تو یہ آپ کی سکن کو ہیل کرے گا بہت ہی آپ کی سکن کو سمودھ رکھے گا آپ کو جلن فیل نہیں ہوگی لہٰذا اگر آپ لوگ کلنزنگ کے بعد ایسنس لگانا چاہتے ہیں تو یہ والا ایسنس ہنڈرڈ پرسنل ریکومنڈیڈ ہے یہ آپ لوگ اپنے فیس کے اوپر لگا سکتے ہیں اس کے بعد موسچرائزر اور سنسکرین لگا لیجئے گا اب بات کر لیتے ہیں نائٹ کی سکن کیئر آپ نے کیا کرنی ہے آپ کی سکن جو ڈیمیج ہے اس کو کس طرح سے آپ لوگوں نے جلدی جلدی رپیئر کرنا ہے یہاں پر میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ فیس کو کلنز کر لیجئے گا اس کے بعد آپ نے صرف موسچرائزر لگانا ہے اور کوئی چیز نہیں لگانی ہے موسچرائزر لگا کے اپنی سکن کو ریلیکس چھوڑ دیجئے گا اور اس کے اوپر دوسری کوئی چیز اپلائے مت کیجئے گا ایک موسچرائزر میں آپ لوگوں کو سجسٹ کروں گی جو اوپر آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے زبردست موسچرائزر ہے یہ زبردست بام ہے یہ لاروش پوزے کی اگر سکن کا جو بیریئر ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو یہ بام ان لوگوں کے لیے ہنڈر پرسن ریکومنڈڈ ہے یہ آپ کی سکن کو رپیٹلی رپیئر کرتا ہے اس کو ایسے موسچرائزر بھی استعمال کر سکتی ہیں یا آپ کا جو سکن بیریئر ڈیمیج ہوا ہے خالی ان دنوں میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں دونوں سیچوشنز میں آپ لوگ اس کو ایسی لی استعمال کر سکتے ہیں لہٰذا میری ریکومنڈیشن اس لاروش پوزے بام کے ساتھ ہے اگر سکن بیریئر ڈیمیج ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے اس کو استعمال کریں آپ لوگ کا جو سکن بیریئر ہے وہ چند ہی دنوں میں مطلب ایک دو دنوں میں آپ لوگ کو فیل ہوگا کہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا ہے ایہوپ کہ آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ سکن کا بیریئر کس طرح سے ڈیمیج ہو سکتا ہے ہو جائے تو اس کی نشانیاں کیا ہیں کس طرح آپ لوگ کو پتا چلے گا اور جب ہو گیا ہے پتا بھی چل گیا ہے تو کس طرح سے اس کو ہیل کرنا ہے کس طرح سے روپیئر کرنا ہے اپنی تمام جو کیمیکل بیس چیزیں ہیں ان کو لگانا چھوڑ دینا ہے اپنی سمپل سی روٹین رکھنی ہے سکن کیا کی مارننگ کی اور ایبننگ کی اور جو ایسنس میں نے آپ لوگ کو رکومنٹ کیا ہے یہ آپ لوگ ایزی لی لگا سکتے ہیں اور جو بام میں نے یہ والی لاروش پوزے کی آپ لوگ کو رکومنٹ کی ہے یہ دو چیزیں آپ لوگ ایڈ کر لیں اپنی سکن کیا کی روٹین میں بیلیو می آپ لوگ کی جو سکن ڈیمیج ہوئی ہے وہ چند ہی دنوں میں روپیئر ہو جائے گی یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو ہیلپ فل ہوگی سب سے پہلی بات کہ سکن کے بیریئر کو ڈیمیج مت کریں مت اپنی سکن کے ساتھ کھلوار کریں سمپل سی اپنی سکن کیا کی روٹین رکھیں جس سے آپ لوگ کو بھی پریشانی نہ ہو اور آپ کی سکن سکن کے روٹین میں شامل کر لیں ایسا مت کیا کریں اپنی سکن کے اقارڈنگ پروڈکس لیں یا اس کے اوپر پہلے سٹڈی کریں جو بھی پروڈکٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہے اگر وہ آپ کی سکن کو سوٹ کرتی ہے تو لیں بشک لیں استعمال کریں لیکن دیکھا دیکھی کچھ مت کریں اور اوور لوڈیڈ مت استعمال کریں چیزیں مطلب اوور لوڈ مت کریں اپنی سکن کو کہ وہ بھی بیچاری پریشان ہو جائے کہ میرے ساتھ ہو گیا رہا ہے آخر تو ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے گی اچھی لگے تو دعاو میں یاد رکھئے گا فیڈبیک دینا مت بھولئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بغیار مت جائیے گا تاکہ ہماری خوبصورت سی فیملی کا حصہ بن سکیں اجازت دیجے اللہ حافظ